اسلام علیکم می نمی حبیب سکلین ام ایسی سیمیسٹر پیس کلینکل سیکالوجی فیف سمیسٹر فرم یونیویسٹی آف سیالکورٹ آج کا میرا ٹاپیک ہے بائی پولر ڈیس آرڈر دیکھ لیتے ہیں کہ بائی پولر ڈیس آرڈر بسکلی ہوتا کیا ہے اس کے قاضیز کیا ہیں سمٹمز اور اس کا ٹریٹمنٹ سب سے پہلے بائی پولر ڈیس آرڈر دیکھ لیتے ہیں اس کے اوریجن کیا ہے بیسکلی بائی مینز تو اینڈ پولر مینز پولز یہ ٹو ورڈز کمخفف ہے اس میں انسان دو قسم کے ایکسٹریمز کو فیس کرتا ہے یا تو وہ ایکسٹریم ہائز ہو سکتی ہیں یا ایکسٹریم لوز اب ایکسٹریم ہائز کیا ہیں جیسے ایک انسان ایکسٹریم لی ہیپی اوور ایکسائٹڈ اور اوور انرجیٹک فیل کر سکتا ہے اور دوسری طرف بالکل ہی لو اس کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے نیگٹیف تھنکنگ اور اس کا بیہیوئر اور وہ ہر وقت فیٹیگ فیل کرتا ہے اور ٹپریس یعنی یہ ٹو پولز ہیں جس کے ویسے اسے بائی پولر ڈساورڈر کہتے ہیں مزید اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ it is a mental illness that brings fair high and low mood swings and make changes in thinking, behaviors and energy which effects in daily life functioning اچھا اس میں بھی وہی بات ہے کہ mood swings extremely آتے ہیں یہ عام روٹین میں اب کہہ سکتے ہیں کہ جے ہمیں بھی بہت زیادہ mood swings ہوتے ہیں دن میں ہم بہت زیادہ depressed بھی feel کرتے ہیں بہت زیادہ happy بھی feel کرتے ہیں ہم بھی over excited ہوتے ہیں اور ہم بھی depressed feel کرتے ہیں لیکن نہیں اس میں ایک چیز دیکھنے والی تمام یہی نہیں کہ bipolar disorder میں میرے خیال سے آج تک میں نے جتنے disorder پڑے ہیں سب میں ایک چیز جو common ہے وہ کیا ہے bipolar ہو یا شیزوفرینیا یا جی اے ڈی یا اور بھی مختلف جتنے بھی disorders ہیں mental disorders اس میں ایک چیز جو common ہے کہ تب تک آپ اسے کوئی disorder نہیں بول سکتے جب تک وہ آپ کی daily life functioning کو افیکٹ نہیں کر رہا اگر آپ کی daily life functioning افیکٹ نہیں ہو رہی تو آپ اسے disorder نہیں بول سکتے آپ اسے وقتی طور پر کوئی آپ کے ساتھ incident ہوا ہے یا آپ depressed ہے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی tension ہو stress ہو اس کے ویسے باقی آپ اسے disorder نہیں کہہ سکتے جب تک آپ کی وہ daily life functioning کو ایک مخصوص time period کے لیے آپ کو افیکٹ نہیں کر رہا آپ ایک دن یا ایک پہر کے لیے بھی انسان کا mood swing ہو سکتا ہے کوئی بھی incident ہو اب اس کا time period جو ہے وہ minimum آپ کو seven days تک یہ symptoms آپ میں اگر موجود ہیں تو definitely آپ کو کسی اچھے psychiatrist یا psychologist کو consult کرنا چاہیے اچھا آگے ہمارے پاس دو phases آ جاتے ہیں سب سے پہلی phase ہے manic phase اور دوسری ہے depression کیا آئیے آگے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے manic phase manic phase میں وہ ہی کہ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ over excited over confident اس میں مختلف حسم کی hallucination بھی محسوس کرتا ہے اسے دکھائی دیتی ہیں ایسی unrealistic چیز ہیں جو اصل میں موجود نہ ہو اور unrealistic sounds وہ سنتا ہے اور اسی طرح depression کا patient ہے depressive mode میں وہ ہر وقت sad اپنے آپ کو تھکا ہوا اور بالکل low feel کرتا ہے اور یہ چیز persistent یعنی continuously رہتی ہے یہ نہیں کہ صبح کو ہوئی اور شام کو ہتم اور پھر اگلے دن دو دن بعد ہوئی نہیں continuously اور یہ آپ کو میں نے بتایا کہ 7 days minimum اس کے symptoms اگر آپ میں موجود ہیں تو ہی آپ اسے بول سکتے ہیں کہ یہ آپ کو bipolar disorder وہ آگے manic symptoms میں excessive happiness hopefulness excitement certain changes for being joyful and so on اسی طرح depressive mode میں talking slowly less of sex drive inability to feel player یعنی یہ چیز دیکھنے مولی کہ depressive mode کا پیشنٹ ہے پلائر کو محسوس ہی نہیں کر پاتا یعنی جن چیزوں میں اسے پہلے خوش ہی ملتی تھی اب وہ چیزیں کرنے کے باوجود بھی اسے خوش ہی نہیں ہے اسے feel ہی نہیں ہوتی خوش تو اس طرح آگے اس کے کچھ کازز آ جاتے ہیں اس کا جو exact کاز ہے بائی پولر کا وہ آج تک تو exact کاز کسی کو نہیں معلوم لیکن کچھ جو trigger کر سکتی ہیں چیزیں وہ research سے جو ٹراما ہو سکتا ہے stress life event ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی incident اس طرح کا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ آپ کو bipolar disorder ہونے کا chance ہے inheritance میں ہو سکتا ہے یعنی آپ کے کسی parent کو اگر bipolar ہے تو آپ رزق پہ ہیں کہ آپ کو bipolar ہو سکتا ہے اس کے بعد family links medication کو اس طرح کی چیز اگر آپ use کرتے ہیں تو آپ رزق پر ہو کے آپ کو bipolar ہو سکتا ہے اس کے بعد bipolar disorder کی treatment میں مختلف چیزوں کے combination کے ذریعہ ہم اسے بہتے طریقے سے treat کر سکتے ہیں جیسے good medical care اپنی medications کے ذریعہ talk therapy مختلف therapy is used لیکن changes اپنے lifestyle میں کچھ ایسے change lies ہیں جیسے exercise good hobbies جیسے آپ کو کسی activity میں indulge کر رکھیں اور آپ overthinking سے اور negative thoughts سے بچ سکیں اس کے علاوہ friends and family بہت important role play کرتے ہیں bipolar disorder میں آپ کی treatment میں جیسے کہ schizofrenia کے patients اور bipolar میں تقریبا same symptoms پائے جاتے ہیں جیسے delusions hallucination مختلف چیزوں کو سنائی دینا ایسی unrealistic چیزیں دکھائی دینا جو اصل میں موجود نہیں تو friends and family family warmth بہت important ہے اس disorder کو treat کرنے کے لئے that's all from my side thank you so much car